قرآن حکیم اگر کوئی قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو ان کے فرضی اعتقادات جو میڈیویل ایجیس سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کوئی قرآن میں نشان بھی نہیں ملے گا اس لئے وہ گھبراتے ہیں وہ آپ کو اہد وستہ کے دور کے علماء کے کلام کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے بلے بلے ناموں کا حوالہ دیں گے فلان یہ کہا فلان یہ کہا مگر اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ان کو سردست چھوڑ دو خدا کا زندہ کلام ہمیں موجود ہے جو فیصلہ کن ہے اور اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا جبکہ آپ جو حوالے دے رہے ہیں ان پر گوہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا تو کیوں نہیں قرآن کی طرف لوٹتے ہیں اور قرآنی صداقتوں کو قرآن کے حوالے سے پیش کریں جب آپ یہ ان سے مطالبہ کریں گے تو اس سے لوگ گھبراتے ہیں اور باہر بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے اکثر دگے ہوئے عقائد کی تائید قرآن کریم سے نہیں ہوتی ہاں ہاں تم آئیے کل کے بتائیں کہ جب قرآن حکیم جو ہے ہاں ہاں آئے آئے آجیں بلکل ٹھیک ہے بسم اللہ قرآن حکیم جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بلکل ٹھیک ہے پرویٹ ہو ہے آل مینک آئیڈ یہ اس قرآن حکیم کے اندر ہاں لکل ٹھیک ہے ہے تکی آئی٤ اور اور واپر مکمل ڈاتاتار تھکر تو ہمیں دیگر بکس جس کی میں رسپیک کرتا ہوں دوسری کتاب ہے جس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں am not denied for that جماعت اہنگیہ کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتب آئی ہیں ان کو قرآن کے مطابق قطب خیمہ کہا جاتا ہے اور وہ تسلسل میں قرآن تک پہنچتی اور قرآن کی تصدیق کرنے والی ہیں اس لئے ہم ان کا حوالہ ہمیشہ اس وقت دیتے ہیں جب وہ قرآن کی تصدیق میں بولتی ہیں جیسا کہ قرآن کا وعدہ ہے اور یہ ثابت کرنے ہمارے لئے ضروری ہے یہ حوالہ اس کی ضروری ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کو تنیم آنتے ہیں مگر ان کتب کو آنتے ہیں جب ان کتب کے حوالے سے ہم قرآن کریم کا ادعویٰ سچا دکھا دیں کہ قرآن کریم کے حق میں وہ کتابیں بولی ہیں اور یہی آیات ہیں ان کتابوں کی جو اس کی تصدیق کرتی ہیں تو یہ ان کو ہدایت کی طرف رانے کے لئے ضروری ہے آپ نے بھی بھی بلکل رائٹ فرمایا جو ڈیفرن آج کل کے معاشرے میں جو کانفلیکٹس کرییٹ ہو رہا ہے میرا بلیو یہ ہے کہ اس نوٹ کم فرم دی قرآن آپ کا افیضہ یہ ہے کہ یہ قرآن سنی نہیں آیا جی لیکن آگے سوال کیا ہے آگے سوال یہ ہے کہ جتنا بھی معاشرے میں مسانڈرسٹیننگ انڈیفرن آف تھارٹس آف اسلامک غلط فہمیہ جو ہیں جی وہ کانسی ہیں وہ یقین کریٹس ہو رہے ہیں وہ قرآن اس کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہے لیکن قرآن نہیں کرتا بالکل ٹھیک ہے لیکن انسان کا ڈیسٹورٹڈ مائنڈ آپ کی طرح اگر میں انگلزی محورہ استعمال کروں تو انسان کا بگرا ہوا اور ایک خاص لہج کی طرف مورا ہوا دماغ قرآن قیم میں سے وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دراصل اس کے دماغ کی پیداوار ہیں اور اس کی تائید میں وہ بعض آیات بعض دوسری آیات سے الگ کر کے پیش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ سوچنے اور تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے طبقے ہیں یا فرقے ہیں وہ اپنی تحقیق میں کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پیش کرتے ہیں اور اگر وہ درست ہیں تو پھر قرآن درست نہیں رہتا کیونکہ قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے قرآن میں تضاد کوئی نہیں ہے اور اگر سارے مسلمان فرقے اپنے تضادات قرآن کے سر تھوکنے کی کوشش کریں ایک عام تالے دن کے لیے ایک مسئبت کھڑی ہو جاتی ہے قبلہ جو قرآن حکیم نے امفرسائز کیا ہے وہ اسلامی ڈیویجنز کے اوپر نہیں کیا ہے وہ یونیٹیز کو کال کیا ہے تو آپ جو ہماری معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسپیشلیز ان پاکستان مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ آپ اس میں ریلیجنز کلیش ہوتا ہے اور انہوں سین پیپل جو ہنا مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے بیکاوز آف لیکھ آف ایڈوکیشن لیکھ آف نولیج آف اسلام اور دے سفر جس فر نتیم سو آپ اس پہ کیا روشن امید دال سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسے اس نوٹ انڈکیٹ بائی قرآن ایڈسے مین پرپوز پلیٹ فرمز اور آئیڈیا ہو رہتی آپ سے میں یہ پورا اتفاق ہے اس میں کوئی شک نہیں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہاں قرآن کی کس کو پرواہ ہے کسی کو پرواہ نہیں اگر قرآن کی پرواہ ہوتی تو جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآنی اخلاق کا فقدان ان کو تکلیف دیتا اس ساری آلہ دردے کی اخلاقی تعلیم جو قرآن کرین کا ملخص ہے بلینو انسان کے لئے خدا اور بندے کے درمیان تعلق کی تعلیم تو ہے موجود لیکن اس تعلیم کے نتیجے میں آپس کے تعلقات کی بھی تعلیم ہے جو خدا رسیدہ ہو اس کے لئے لازم ہے کہ خدا کے بندوں سے اس کے تعلقات درست ہوں یہ خلاصہ ہے قرآن کرین کا قرآن کرین کی اس تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے آج کل وہاں یہ ہو رہا ہے کہ علماء کو قوری کی بھی پرواہ نہیں کہ قرآن کرین کی تعلیم کے مطابق ہمارا معاشرہ چل رہا ہے کہ نہیں وہ قرآن کرین سے انصاف اور امن کی بجائے اگر کوئی استنبات کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ فلان شخص قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہا اس لئے اس کا گھر جلا دو فلان شخص ہمارے وقی دے کے مطابق نہیں چل رہا اس لئے اس کے جراد لوٹ لو جب بھی وہ قرآن کرین کا حوالہ دیتے ہیں منفی پہلو سے دیتے ہیں محصفت پہلو سے پاکستان کی مساجد میں اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ تم لوگ جو ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو ایک دوسرے سے ظلم کا سلوک کر رہے ہو تواری اخلاقی حالت بگر چکی ہے پہلے اس کو درست کرو پھر اسلام کی بات کرو یہ تعلیم دی جاتی تو جو آپ دیکھ رہے ہوئے نہ ہوتا مسلم جو ہے ہم لوگ کو اس چیز پہ توجہ نہیں دینی چاہئے یہ وائلینٹ کرتی ہے اسلام اوڈرز کو قرآنی کاؤسٹیٹیشنز کو یہ ٹوٹلی جو ہے نا کنٹینٹ کرتی ہے تو پھر ہم کس طرح سے بلیف کر سکتے ہیں کس طرح سے ہمارا فیت مکمل ہو سکتا ہے جب ہم قرآن حکیم کی کاؤسٹیٹیشنز کو وائلیٹ کریں قرآن حکیم کبھی نہیں کہتا ہے کہ آپ وائلیٹ کریں اور پرووکٹ کریں دا مین کائن آف دا ہماریٹیشنز سوفی سے دے اتفاق ہے جو آخری زیادہ پہ نکالا ہے جو سوفی سے دے اتفاق ہے جن کو اتفاق نہیں ان سے پوچھیں جا کے شکریہ گھر 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 دا شکریہ